بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو ملٹی لیڈز اکیڈمی ملٹی لیڈز اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیر اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکیشن ہے وہ ہے ہسٹری آف کلاسیفکیشن کلاسیفکیشن کی تاریخ جس حالت میں آج ہمارے پاس فائف سسٹم آف کلاسیفکیشن ہے یہ شروع سے ایسا ہرگز نہیں تھی اس میں بہت سارے بائیولوجسٹ کی کنٹریبیشن ہے اور تقریباً اس میں اگر عرصہ دیکھا جائے تو صدیاں لگی ہیں ہمارے بک میں ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ the system that we will still use today we still use today for giving scientific name to plants and animals has many founders from the Greek philosophers Aristotle to the Swedish physician and botanist Kerodes Linus تو یہاں لکھا گیا ہے کہ جو سسٹم آج ہم استعمال کرتے ہیں plants اور animals کو بائیولوجسٹ نیم دینے کے لیے تو اس کے بہت سارے فاؤنڈرز ہیں گریک فلوسوفر عرصتو سے لے کر سویڈن کا جو فیزیشن تھے ایسے بھی ماہر کیرولوس لینیس تک بہت سارے سائنٹسٹ ہیں ہیں بائیولوجسٹ ہیں جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے آگے جیسے بہترینیں گزو فلوسوفر کلہ سینٹسٹ میں ہے کہ اس کے بارے شرح لیرام ٹھیکی تو اب ٹیک دون او میرے فوست جو ٹیک دون او میگا پہلا پہلا جو فادر ہیں نا وہ اللہ فلوسوفر عرصتو جس کے تاریخ پیدائش تیرہ سو چوراسی جو اپنا بیسی تھی اور اس کے جو ڈیرٹ ہوئی تھی وہ تین سو بائیس بفور کرسٹ ہوئی تھی تو سم ٹائمز کبھی کبھی فادر آف سائنس اسے فادر آف سائنس بھی کہا جاتا ہے یا یہ فادر آف سائنس ہے بالکل تو اگر فادر آف سائنس کا کوئی آپ سے پوچھے تو اریسٹو کو کہا جاتا ہے زولا جی کا فادر بھی یہی ہے اپنا جو پہلا فاؤنڈر ہے ٹیکزونمی کا وہ بھی اریسٹوٹل ہے اسے ہم اریسٹو کہتے ہیں اردو میں اریسٹو اریسٹوٹل پہلا جو بائیلوجیسٹ تھا وہ اریسٹو ہی تھا جنہوں نے فرسٹ جو کی کانسپ دیا تھا دو کی کانسپ دیتے ہیں ٹیکزونمی کے ناو ایز وی پریکٹس ایٹ ٹوڈے جیسے ہم آج کل استعمال کرتے ہیں ناو کلاسیفکیشن آف ارگنزم بائی ٹائپ اینڈ بائی نومیل ڈیفنیشن اریسٹو نے کیا کہتا اریسٹو 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 انیملز ہسٹوریم ہسٹوریا انیمالیم ان لیٹن تو اریسٹو پہلا تھا جس نے کلاسیفکیشن کو ٹیم کیا تھا جتنے بھی جاندار ہیں اور جانور ہیں ان سب کو اپنے کتاب کے اندر ان کے کلاسیفکیشن لکھی تھی اس کتاب کا نام تھا ہسٹوریا انیمالیم جو کہ لیٹن لیگوین میں لکھی گئی تھی اب اس نے کیا کیا تھا اس کے اندر ہی گروپ ڈا ٹائپ آف کیریچرز اکوڈنگ ٹو دیر اسم اس نے ٹائپ آف کیریچرز کو جو ہے وہ گروپنگ کی تھی گروہوں میں تقسیم کیا تھا ان کی جو اپنا سیمیلیٹیز کے حساب سے منز وہ کون تھی خاصیت تھی جو ان میں ایک جسی پائی جاتی تھی نا اینیمال ویڈ بلڈ اب ایک ایسے ایمال تھے جن کے اندر بلڈ تھا ان کو اس نے الگ رکھا ان اینیمال ویڈاوڈ بلڈ اور کچھ ایسے تھے جن کے اندر بلڈ نہیں تھا تو انہوں نے انہیں ایک الگ گروپ میں رکھا اینیمال دیٹ لیو ان وارٹر کچھ اینیمال جو پانی میں رہتے ہیں اور اینیمال دیٹ لیو ان لینڈ اور کچھ ایسے جو خشکی پر تو اس حوال سے انہوں نے کلاسیفیکشن کی تھی یہاں پر ایک اسکیٹ دیا گیا ہے ایرسٹوٹل کا اور ابو عثمان عمر الجاہز کا یہاں پر دیکھیں تو یہ اسکیٹ دیا گیا ہے یہ ایرسٹوٹل اور یہ ابو عثمان عمر الجاہز تو یہ دو اسکیٹ دیکھیں یہ بہت ہی نامور شخصیات ہیں بہت ہی امنینٹ جو زولوجسٹ تھے تو اب ابو عثمان عمر الجاہز کے حوال سے کیا لکھا گیا ہے کہ ابو عثمان عمر الجاہز was the first امنینٹ عرب زولوجسٹ یہ بہت ہی نامور عرب زولوجسٹ تھا of the muslim world اسلامی دنیا میں تو اب اس کے حوال سے لکھا گیا ہے کہ he used to slaughter animals یہ کیا کرتا تھا animals کو slaughter کرتا تھا زبا کرتا تھا ان کو کاٹتا تھا for studying their internal organs of the of their bodies جو ان کے جسم کے اندر پائے جانے والے organs ہیں ان کی study کے purpose کے لحاظ سے ہی یہ جانوروں کو زبا کرتا تھا اچھا تو آگے لکھا گیا ہے he also opened the abdomen of pregnant animals to find out the number of embryos and their location and location of each one of them in the body تو یہ کیا کرتا تھا کہ جو pregnant ہوتے تھے جانور تو ان کے جو abdomen ہے پیٹ کو کاٹ کر یہ دیکھتا تھا open کر کے دیکھتا تھا کہ اس میں کتنے تعداد میں embryo پائے جاتے ہیں ان کی location کیا ہے جسم کے اندر now his encyclopedic work in seven big volumes اب اس کا جو کتاب کتاب چاہے جو لکھے گئے ان کو encyclopedia کہا جاتا ہے تو ان میں کتاب الحیوان جو ہے book of animals کے حوالے سے لکھی گئی ہے is the most famous work on zahraji zahraji پر یہ بہت ہی مشہور کام ہے اس کا in which he has described جس میں یہ برین کر چکا ہے in detail the kinds of animals animals کے اقسام their behaviour characteristics اس کی جو سلوکی خصوصیات ہیں ان کے حوالے سے and their diseases ان کی بیماریاں اور اس کا علاج انہوں نے اس میں دیا گیا ہے اس بک میں بک کا نام کیا ہے کتاب الحیوان book of animals ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک اور بات لکھی گئی ہے point میں کہ is considered as the father of taxonomy انہوں نے واضح لکھ دیا ہے کہ جو کیرلوس لینے سے اسے ہی father of taxonomy کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی کبھی father of taxonomy اپنے کیرلوس لینے پر ہی ٹک کرنا ہے Aristotle پر ٹک نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن ہاں اگر آج ہے فرسٹ فادر تو آپ Aristotle پر ٹک کر سکتے ہیں تو ڈی ایسٹوینٹ یہ تھا آج کا ہمارا short سا lecture about history of classification اگلا آنے والا جو لیکچر ہمارا ہوگا وہ two kingdom classification ہوگا ملتے ہیں اگلی لیکچر میں تب تک اپنا خیال رکھیے گا اللہ اللہ